بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 28 اور اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 2.9 سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 2.9 ایکسرسائز 2.9 کوششن نمبر 1 کوششن نمبر 1 کے چار پارٹس ہیں جس میں سے دو پارٹس میں سال کروں گا اور دو آپ خود ٹرائے کریں گے ٹھیک ہے تو فرسٹ پارٹ میں پہلے ٹرائے کرتا ہوں فرسٹ پارٹ f of x فنکشن ہمیں گیون ہے f of x is equal to سائن ایکس ٹھیک ہے یہ ایک ہمیں فنکشن گیون ہے ہمیں کہا ہے determine the interval in which f is increasing or decreasing ٹھیک ہے f یہ فنکشن کہاں پر increase کر رہا ہے کس interval میں decrease کر رہا ہے جبکہ ہمیں domain دے دی گئی ہے ٹھیک ہے domain جو ہے وہ کیا ہے x belongs to minus pi سے لے کر pi تک ٹھیک ہے minus 180 سے 180 تک تو اس domain کے اندر رہتے رہتے ہیں ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ function جو ہے وہ کہاں پر increase کر رہا ہے کہاں پر decrease کر رہا ہے تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اس exercise کے introduction میں کہ increasing اور decreasing function کس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں تو میں solve کرنا ہے start کرتا ہوں پہلے تو اس کا ہم derivative لیں گے ٹھیک ہے f prime of x is equal to آئے گا cause of x کے ٹھیک ہے اچھا اب cause of x کہاں پر negative ہوتا ہے اور کہاں پر positive ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ cause of x جو ہے وہ derivative ہے اس function کا جس کا ہم نے increasing اور decreasing function دیکھنا ہے کہ increasing اور degrading interval کہاں پر ہے اس کا تو cause of x میں یہاں پر لیتا ہوں یہ ہمارے سامنے جو ہے cause function کی cosine function کی waveform ہے ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں ہمارے بس جو domain given ہے minus pi سے لے کر pi تک ہے مطلب کہ یہاں سے لے کر minus pi سے لے کر پائے یہ پائے ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے دیکھنا ہے کہ function کہاں پر positive ہے اور کہاں پر negative ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ interval یہاں پر اس کو میں اس کلر سے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ negative ہے ٹھیک ہے یہ تو یہ negative part ہے اس کا waveform کا اور دوسرا یہ negative part ہے پاکی positive ہے ٹھیک ہے مطلب کہ decrease یہاں پر صرف ہو رہا ہے ایک minus pi سے لے کر minus pi بہ 2 تک اور pi بہ 2 سے لے کر pi تک ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب x جب x greater than minus pi اور less than minus pi بہ 2 اور دوسرا interval کیا ہے pi بہ 2 سے pi تک x greater than pi بہ 2 and less than pi تو یہ دونوں intervals وہ ہیں جہاں پر cause x negative ہے ٹھیک ہے مطلب کہ derivative of sin x سے ہے وہ negative ہے تو function کہاں پر decreasing ہوا ان دونوں intervals پہ ٹھیک ہے تو f of x is equal to sin x is decreasing on the interval x greater than minus pi and less than minus pi by 2 ایک یہ interval ہے اور دوسرا interval کیا ہے x greater than pi by 2 and less than pi ٹھیک ہے یہاں پر decreasing ہے یہ function اب ہم دیکھتے ہیں کہ positive کہاں پر ہے ٹھیک ہے تو positive ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک positive ہے مطلب کہ minus pi by 2 سے لے کر pi by 2 تک function وہ positive ہے function کا derivative ٹھیک ہے function تو sin x ہے لیکن اس کا derivative جو cause x ہے اس کی waveform کو دیکھ پہ کون سا interval ہے x is greater than minus pi by 2 and less than pi by 2 اس interval پہ ہمارا جو function ہے وہ increasing ہے ٹھیک ہے تو decreasing interval بھی ہم نے دیکھ لیا اور increasing interval بھی دیکھ لیا with respect to ہم کس کے دیکھتے ہیں derivative کے derivative ہم find کر لیتے ہیں پھر اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کہ پھر نیگٹیو ہے اور کس interval پھر 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 اس لحاظ سے وہ increasing اور decreasing ہوتا ہے تو اس کا question number 1 کا part 3 کر لیتے ہے پھر 2 اور 4 آپ خود سے کریں گے part 3 پھر میں آتا ہوں question number 1 کے part 3 پھر part derivative لیا f prime of x is equal to minus 2 x یہ derivative آگیا ہمارے function کا ٹھیک ہے اب اس کو derivative کو دیکھیں گے کہ یہ کس interval پہ positive ہے کس interval پہ negative ہے اور اس کے لابہ ہمیں question میں domain بھی دی ہوئی ہے domain کے x belongs to minus 2 سے لے 2 تک ٹھیک minus 2 سے لے 2 تک ہمارے بس domain ہے اس پہ ہم نے check کرنا ہے کہ یہ function increasing کہاں پہ ہے اور decreasing کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو اس function کا ہم نے derivative لیا جو کہ آیا ہے minus 2 x اس کو ہم check کر رہے ہیں تو at minus 2 at x is equal to minus 2 کیا result آتا ہے f prime of x ka f prime of minus 2 f prime of minus 2 is equal to minus 2 into minus 2 is equal to 4 ٹھیک ہے positive ہے at x is equal to minus 1 ٹھیک ہے میں سارے digits لوں گا اس domain کے اندر اندر f prime of minus 1 is equal to minus 2 into minus 1 is equal to 2 یہ بھی positive اس کے بعد ہم لیتے ہیں at x equal to 0 f prime of 0 is equal to minus 2 into 0 is equal to 0 یہ بھی positive ہے اس کے بعد ہم لیتے ہیں at x is equal to 1 f prime of 1 is equal to minus 2 into 1 is equal to minus 2 جو کہ ہے negative اچھا 1 پہ negative آیا اس کے بعد 2 ہے at x is equal to 2 f prime of 2 is equal to minus 2 into 2 is equal to minus 4 یہ بھی negative ٹھیک ہے تو جہاں جہاں پر positive ہے وہاں وہاں function increasing ہے جہاں جہاں negative ہے وہاں وہاں function decreasing ہے تو یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ اس interval میں یہ interval کیا بنتا ہے minus 2 سے لے 0 تک صحیح ہے تو یہ interval کون سا بنتا ہے 0 سے لے 2 تک ٹھیک ہے minus 2 سے لے کر 0 تک increasing ہے اور 0 سے لے 2 تک decreasing ہے تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ f of x is increasing on the interval minus 2 سے لے 0 تک اور f of x is decreasing on the interval 0 سے لے 2 تک تو اسی طرح سے part 2 اور part 4 بھی آپ خود سے solve کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں next question کے اوپر question number 2 question number 2 میں ہمیں 9 parts given ہے ٹھیک ہے ان 9 میں سے میں 2 parts solve کر دیتا ہوں ایک third part کرتا ہوں ٹھیک ہے پہلے third part solve کرتے third part ہے f of x is equal to function ہمیں given f is equal to 5 x square minus 6 x plus 2 اچھا ہمیں کہا گیا find the extreme values for the falling functions ٹھیک ہے extreme values ہم نے find کرنی ہے تو extreme value ہم دیکھ چکے ہیں اس exercise کے introduction میں کس طرح سے find کی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی method کو ہم لے کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے find کی جاتی ہیں تو اس کا پہلے first derivative لیں گے function f prime of x is equal to 10x minus 6 ٹھیک ہے یہ first function آگیا یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں x کی value find کر لیتے is equal to zero put کر f prime of x کو equal to zero 10x minus 6 is equal to zero put کیا x is equal to 6 by 10 مطلب x is equal to 3 by 5 ٹھیک ہے at x is equal to 3 by 5 extreme value لائے کرتی ہے لیکن relative minima ہے یا maxima ہے اس کو دیکھنے کے دو method سے تو میں یہاں پر second method apply کرتا ہوں ٹھیک ہے first method سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہاں میں second method apply کرنے لگا ہوں تو اس سے دیکھتے ہیں تو اس میں کیا تھا second derivative ہم find کرتے تھے function second derivative f double prime of x is equal to 10 ٹھیک ہے تو f double prime of 6 by 5 at this value اب یہ ہم دیکھیں 3 by 5 جو پھر بھی 10 رہ گی کیونکہ یہاں پہ variable involved بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ constant 10 رہے گی جو کہ greater than zero ہے positive ہے تو greater than zero ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے relative minima ہوگا ٹھیک ہے relative minima relative minima ہے at کس point پہ at x equal to 3 by 5 اور اس relative minima کی value بھی ہم find کر سکتے ہیں تو function میں ہم put کر دیتے x کے جگہ 3 by 5 f of 3 by 5 is equal to function کے 5 into x square minus 6 x plus 2 5 into x square minus 6 x plus 2 تو یہاں پر اس کو solve کر لیتے ہیں 5 into 9 divided by 25 minus 6 into 3 by 5 plus 2 5 5 سے 9 by 5 minus 18 by 5 plus 2 اب اس کو مزید solve کر لیتے simplify 9 minus 18 plus 10 تو یہ بنجے گا 1 by 5 1 by 5 جو ہے relative minima کی value ہے ٹھیک ہے function کی value ہے at that relative minima تو یہ ہمارے پاس result آگیا question number 2 کے part 3 کا اس طرح سے میں part number 9 پہ آتا ہوں part number 9 part number 9 میں ہمیں ایک function given ہے ٹھیک ہے relative extreme values find کرنی ہے تو f of x is equal to 5 plus 3 x minus x cube یہ function given ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی طرح سے solve کریں جس طرح part 3 solve کی ہے پہلے first derivative 3 minus 3 x square یہ first derivative آگئے یہاں سے ہم نکالتے ہیں اس کی x کی value ٹھیک ہے derivative کو first derivative equal to zero put کر 3 minus 3 x square is equal to zero یہاں سے 3 کون آرہ ہے 1 minus 3 1 minus x square is equal to zero تو یہ بنجے گا 1 minus x square is equal to zero x square is equal to 1 تو plus minus 1 بنجے x equal to plus minus 1 x equal to plus minus 1 تو اس پہ ہم extreme values find کریں گے یہ دیکھتے ہیں کہ relative minima ہے یا maxima ہے اس سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ double derivative لیں گے second derivative تو f double prime of x is equal to کیا بنتا ہے minus 6 x بنے گا ٹھیک ہے minus 6 x تو اس پہ ہم پہلے plus 1 پہ کر لیتے f prime of 1 is equal to minus 6 into 1 is equal to minus 6 جو کہ less than 0 ہے تو relative minima relative maxima maxima at x is equal to 1 اور x equal to minus 1 پہ جائے کرتے ہیں f double prime of minus 1 is equal to minus 6 into minus 1 is equal to 6 جو کہ greater than 0 ہے تو ہم کہیں relative minima at x equal to minus 1 اور ان کی values بھی ہم find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو f of 1 find کر لیں گے f of 1 is equal to function جو ہمیں گیون تھا 5 plus 3 into 1 minus 1 کا cube is equal to 5 plus 3 minus 1 is equal to 7 ٹھیک ہے relative maxima کی value ہے 7 اور relative minima کی value دیکھ لیتے ہیں relative maxima اب relative minima کی value دیکھ رہے ہیں ہم ٹھیک f of minus 1 is equal to 5 plus 3 into minus 1 minus 1 کا cube is equal to 5 minus 3 plus 1 is equal to 3 so this is relative minima value ٹھیک relative minima لائے کر رہے minus 1 پہ relative maxima لائے 1 پہ اور ان کی values سے ہم نے find کر لی تو یہ question number 2 یہاں پر ختم ہوا اب ہم آتے ہیں question number 3 کے اوپر question number 3 میں find the maximum and winning values of the function defined by the following equation اب ہمیں ایک equation given f is equal to sin x plus cos x ٹھیک ہے اور ہمیں اس کا interval بھی given ہے 0 سے لے 2 پائے تک ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے find کرنا ہے maximum and minimum values مطلب کہ relative minima اور relative maximum اس کی function کی values ہم find کریں گے جس طرح سے پہلے کرتے آئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اس کی find کریں گے تو maximum values find کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا پہلے first derivative لے لیتے first derivative آئے گا cause x minus sin x اچھا first derivative لے لیا اب اس کو equal to zero boot کرتے ہیں تاکہ ہمار کو equal to zero boot کرنا ہے جس طرح سے ہم پہلے بھی پیچھلے question میں بھی کرتے آئیں ٹھیک ہے تو یہ آجے گا cause x minus sin x is equal to zero مطلب کہ cause x is equal to sin x کہاں کہاں پر cause x جو ہے وہ sin x کے equal ہے تو اس interval کے اندر اندر zero پہ ہم اپنی range کے اندر دیکھیں کہ zero سے لے کر two پائے تک zero سے لے تک zero یہ ہے یہ سے لے کر two پائے یہ ہے آج zero سے لے پائے تک ہم نے دیکھنا ہے کہ cause x جو ہے sin x کے equal کب کب ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایک point تو یہ ہے یہ sine x کے equal ہے اور دوسرا point یہ ہے جہاں پر cause x وہ sine x کے equal ہے مطلب x equal to pi by four اور دوسرا five pi by four ٹھیک ہے یہ دونوں x کی values آگئیں ہم نے first derivative لیا اس کو equal to zero پوٹ کیا اور وہ سے x کی values آگئیں ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم چیک کرتے کہ x equal to pi by four پہ کیا relative minima ہے یا relative maxima ہے اس کے لیے ہمیں پہلے double derivative لینا پڑے گا second derivative function f f f prime of x is equal to first derivative کیا آیا تھا cos x minus sin x minus sin x minus cos x minus sin x minus cos x ٹھیک ہے تو اس میں ہم put کر دیکھتے x is equal to pi by four f double prime of pi by four is equal to minus sin of pi by four minus cos of pi by four pi by four پہ sin کی کی value ہوتی ہے one by and root two دونوں کی سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے one by and root two تو minus one by and root two minus one by under root two تو ان کو simplify کریں تو ہمارے بس result آتا ہے minus root of two جو کہ less than zero ہے ٹھیک ہے negative ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا relative maximum ہوگا has maximum value ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں function has maximum value at x is equal to pi by 4 اچھا اب maximum value ہے کتنی وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے add that point تو function کی value f pi by 4 pi by 4 پہ function کی value کی ہوگی function ہمارے پاس given as sin x plus cos x ٹھیک ہے تو sin x کی جگہ pi by 4 آج گا plus cos x cos pi by 4 تو یہ آجے گا 1 by square root 2 plus 1 by square root 2 جو کہ equal square root 2 کے اسی طرح سے اب ہم 5 pi by 4 کے لئے چیک کریں گے ٹھیک ہے pi by 4 ہمیں چیک کر چکے ہیں اور 5 pi by 4 کے لئے چیک کرتے ہیں اب کہ f double prime of 5 pi by 4 پہ کیا result آتا تو double prime مطلب کہ second derivative minus x minus cos x minus sin x minus sin x 5 pi by 4 آجے minus cos x x 5 pi by 4 آجے 5 pi by 4 پہ sin کی اور cos کی value کی ہوتی ہے 1 by square root 2 ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بن گیا minus 1 by square root 2 minus 1 by square root 2 is equal to minus square root 2 بلکہ cos کی pi by 4 پہ minus ہوتی ہے negative pi by 4 پہ minus 1 by 2 ہوتی ہے تو یہاں پر یہ plus بن جائے گا اور اس کی بھی negative ہوتی ہے دونوں کی minus 1 by under root 2 ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بن گیا plus under root 2 آ گیا ٹھیک ہے تو مطلب کہ positive result آیا greater than 0 اس کا کی مطلب ہے relative minimum ہے ٹھیک ہے function has relative minimum تو ہم یہاں پر لکھتے has minimum value یہاں پر کہتی maximum value ٹھیک یہاں پر ہے minimum value at x is equal to 5 pi by 4 اچھا اب وہ value ہے کیا وہ بھی find کر لیتے ہیں f of 5 pi by 4 find کر لیتے ہیں sin x plus cos x sin 5 pi by 4 plus cos x cos 5 pi by 4 تو دونوں negative ہیں minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 جو کہ minus root 2 کے equal آئے گا ٹھیک ہے یہ minimum value ہے at 5 pi by 4 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یہاں پر question number 3 بھی ختم ہوتا ہے ہمارا ہمارا